بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سوسائیٹی ہوں کے باوجود اس سوسائیٹی میں رہ کے کچھ نصربازوں نے عوام کو عرب اور رویہ کا چونہ لگایا ہے وہ چونہ کیسے لگایا ہے ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا کیونکہ گلبرگ گرینز جب سے مارز وجود میں آئی ہے تو وہ ہر نئے بلاکہ افتتاح کری جا رہے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے اس کے اوپر ہم علیدہ سے پروگرام کریں گے گلبرگ گرینز کے پاس زمین کتنی ہیں کتنی فائلیں وہ فروخت کر چکے ہیں تمام جو ہواوں میں پلات گھوم رہے ہیں ان کی حقیقت بھی بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حساس ادارے کا نام ہونے کی وجہ سے اس سوسائیٹی میں لوگ سرمایہ کاری تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں آج جو میرا پروگرام ہوگا ناظرین وہ فرینڈز ایسوسیئٹس کے نام پر ہوگا کہ فرینڈز ایسوسیئٹس نے گلبرگ گرینز کے اندر رہتے ہوئے تین سے چار ماہ کے اکلیل مدت میں اربور پہ کا فراڈ کیا ہے اور فراڈ بھی وہ بڑے ہی احسن طریقے سے کرتے تھے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گلبرگ گرینز میں جساں ہم نے بتایا کہ وہ نئے بلوک کا افتتا کرتے ہیں جساں ای ای ایف ایگزیکٹیو بلوک کا افتتا کیا گیا اب زمین کہاں پہ ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ڈیلرز تو صرف اپنا کمیشن دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے کمیشن ملے گا وہ اس کمیشن کی لالش میں آکے جو سرمایہ دار ہوتا ہے اس کو اس کے سرمایے سے محروم کر دیتا ہے لیکن آج آپ کو جو عجب کرپشن کی غزب کہانی بتا رہا ہوں یہ گھومتی ہے فرنس ایسوسیئٹس کی فرنس ایسوسیئٹس کے جو مالک بتائی جا رہے ہیں ارسلان حمید ہے ان کے ساتھ ایک تارک ہے فورسز کے کچھ ریٹائیڈ آفیسرز ہیں اور سات آٹھ لوگوں کا یہ ایک ٹولہ تھا انہوں نے گلبرگرینز میں دفتر بنایا حیرت انگیز طور پر حساس ادارے کی چھتری تلے یعنی کہ گلبرگرینز میں جو سوسائٹی کا آفیس ہے اس میں کچھ ریٹائیڈ حساس ادارے کی آفیسر بھی بیٹھتے ہیں اور پھر سب سے اہم بات ہے کہ ڈیلرز ایسوسیئیشن کے پریزیڈنٹ ان کے آفیس سے ملکہ آفیس میں یہ فراد ہوتا رہا اور کسی کو کانوں کان تک خبر نہ ہوئی خبر اس وقت پھیلی جب سرمایہ دار ان کے دفتر کے چکر لگانا شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ فرنس ایسوسیئٹس والے وہاں سے رفو چکر ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے دفاترز کو تالے لگا دیئے ہیں اور اب وہ جو عوام کا پیسہ ہے اس کے اوپر ایشی مار رہے ہیں فرنس ایسوسیئٹس والوں کا طری کیا ہوتا تھا یہ بہت اہم ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فرنس ایسوسیئٹس والے سرمایہ دار کو ان کے سرمایے سے محروم کس طرح کرتے تھے آپ گلبر گرینز میں جائیں گے تو آپ اگر ایک پلات کی ویلیو یا ایک فائل کی ویلیو ستر لاکھ رپیہ ہے تو فرنس ایسوسیئٹس والے کرتے یہ تھے کہ کوئی بھی فائلر جب ان کے پاس جاتا تھا اور ان سے کہتا تھا جی کہ میں یہ پلات فروخت کرنا چاہتا ہوں یہ فائل فروخت کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس کے بدلے اس کو کہتے تھے جی مارکیٹ ویلیو اگر ستر لاکھ رپیہ ہے تو ہم آپ کو ایک کروڑ ویہ دیں گے اور اس کے شرائط یہ ہوتی تھی کہ ففٹی پرسنٹ آپ کو ٹرانسفر کی جب آپ ٹرانسفر کروائیں گے اس وقت دیے جائے گا اور جو ففٹی پرسنٹ ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آپ کو تین ماہ بعد چھے ماہ بعد وہ جو ارسلان حمید صاحب ہیں وہ اپنا چیک دیتے تھے ہوا کچھ یوں کہ ابھی جو مقدمات درج ہو رہے ہیں تھانا لوئی بیر میں تھانا سیالہ میں فرنڈز اسوسیئیٹس کے جو مالکان ہیں ان کے خلاف جو ان کا پورا ایک گروہ تھا جو لوٹے رہے تھے جو نو سرباز تھے جو لوگوں کو لوٹتے تھے انہوں نے عوام کو تو چونہ لگایا لیکن یہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیلرز اسوسیئیشن کے پریسیڈنٹ ہے ملک نجیب کیا انہوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی ملک نجیب صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے آفیس کے ساتھ ایک اتنا بڑا فراد ہو رہا ہے اور کون سا ایسا سرمایہ دار ہے یا کون سا ایسا انویسٹر ہے فرنڈز اسوسیئیٹس کے پاس کہ وہ مارکیٹ ویلیو سے زائد نرخوں پہ فائل پرچیس کر رہے ہیں اور فیفٹی پرسنٹ اسے ٹائم پی کرتے ہیں جب وہ ٹرانسفر کرواتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جس طرح کا فراد کیا کہ جس طرح میں نے بتایا ستر لاکھ کی فائل ہے کروڑ میں خریدتے تھے پچاس لاکھ وہ دے دیتے تھے اس کو ٹرانسفر کی مد میں اور کچھ ایسے بھی ایفیکٹیز اب سامنے آ رہے ہیں کہ جن کو ایک ٹکا بھی نہیں ملا اور ان سے انہوں نے فائلیں پرچیس کر کے وہ فائلیں سستے داموں آگے فروخت کر دی ہیں جہاں میں نے پچاس لاکھ ستر لاکھ کی جو اگزیمپل دی ہے پچاس لاکھ اگر اس کو ڈاؤن پیمنٹ کر دیتے تھے یعنی کہ جب وہ ٹرانسفر کرواتا تھا تو وہی فائل وہ مارکیٹ سے کم نرخوں پہ کہ ستر لاکھ اگر مارکیٹ ویلی ہے تو پینسر لاکھ کی فروخت کرتے تھے پندرہ لاکھ رپیہ وہاں سے وہ بچا لیتے تھے پچاس لاکھ آل ریڈی وہ پے کر چکے ہوتے تھے اس طرح کرتے کرتے انہوں نے چار عرب روپے سے زائد کا فراڈ کیا اب جس طرح میں نے آپ کو طریقہ ورداد بتایا اس حوالے سے کچھ وکٹمز بھی ہمارے ساتھ رابطے میں آئے ہیں اور ان کی زبانی آپ کو سنوائیں گے کہ ان کے ساتھ فراڈ کیسے ہوا لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک حساس ادارے کی سوسائٹی ہے اگر اس میں بھی عام شہری اس طرح لٹ رہا ہے تو آپ دیکھیں جو دیگر غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں وہاں پہ عوام کس طرح لٹری ہوگی اب یہاں پہ سب سے ایک اہم سوال ہے جو میں ناظرین کے ذمہ لگاتا ہوں کہ حساس ادارے کی ایک سوسائٹی میں فراڈ ہو رہا ہے تو اب یہ جو ایفیکٹیز ہیں جو وکٹمز ہیں ان کو انصاف کون فرام کرے گا کیا یہ وکٹمز اسی طرح دربدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے ہم اس حوالے سے جو ڈیلرز اسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں ملک نجیب ان سے بھی موقف جانیں گے جو سوسائٹی کے سیکٹری ہیں صدر ہیں ان سے بھی موقف جانیں گے کہ ان کی ناک کے نیچے اتنا بڑا فراڈ ہوا اور وہ خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھنے کہ گلبرگ گرینز کی بہت زیادہ شکایات تھی لیکن یہ بھی ریسنٹلی اتنا بڑا فراڈ ہوا چار سے زائد مقدمات تھانا لوئی بیر میں درج ہو چکے ہیں ارسلان حمید کے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارسلان حمید صاحب ٹکٹ کٹوا کر اس وقت دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی ہم ابھی مزید جو ڈیٹیل تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں لیکن کل کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے جو ڈیلرز اسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہے ملک نجیب کیونکہ مبینہ طور پر لگتا ہے کہ ملک نجیب کی ملی بگت کے ساتھ یہ سارا سکیم ہوا ہے سوسائٹی کے سیکٹری کی ملی بگت سے یہ سارا سکیم ہوا ہے اب اس میں کون کون کسوروار ہے کیا جو سرمایہ دار ہے اس کو اپنا سرمایہ واپس ملے گا ایک تو وہ پلات سے محروم ہوگے دوسرا ففٹی پرسنٹ سے بھی محروم ہوگے کیونکہ انسان تو لالوچ اور حوض کا پجاری ہے کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید کچھ اور حقیقت بتائیں گے کل کے پروگرام میں ہم آپ کو ارسلان حمید کا چہرہ بھی دکھائیں گے وہ معصوم چہرہ آپ دیکھیں گے تو آپ خود پرشان ہو جائیں گے کہ اتنے معصوم چہرے والے شخص نے کیسے اتنا بڑا فراد کیا پھر اس گروہ میں جو لوگ ریٹائر فورسز کے آفیسر شامل ہیں ان کے چہرے بھی آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو اتنا بڑا فراد ہوا ہے گلبر گرینز میں اس فراد میں اور کون کون سے لوگ ملویس ہیں کون کون سے ایسے ڈیلرز ہیں جو بقاعدہ یہاں سے کمیشن کھاتے رہے کون کون سے ڈیلرز ایسوسییشن کے ایسے کرتا درتا ہے جن کی چھتری فرنڈز ایسوسییٹس کی جو مالک ہیں ارسلان حمید ان کو حاصل تھی دیگر اور بھی کئی نام ہیں اور بھی کئی لوگ سامنے آ رہے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ جس طرح یہ حساس ادائرے کا نام ہے گلبر گرینز کا بھی ایک نام ہے اس سوسائٹی میں اتنا بڑا اگر فراد ہو چکے ہیں تو جو اور غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہوگا لیکن یہاں پہ سب سے جو اہم سوال ہے وہ یہی اٹھتا ہے بار بار کہ اتنی بڑی سوسائٹی میں اتنا بڑا فراد ہو گیا اور سوسائٹی کے صدر کو سوسائٹی کے سیکٹری کو کانوں کان تک خبر نہیں ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیلرز اسوسیشن کے پریزیڈنٹ کو کیسے خبر نہیں ہوئی کہ فرنڈز اسوسییٹس والے مہنگے داموں پلاٹ پرچیز کر رہے ہیں فائلے پرچیز کر رہے ہیں تو ان کو کیسے کانوں کان خبر اس حوالے سے کل کے پروگرام میں مزید چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ڈیلرز اسوسیشن کے پریزیڈنٹ کا موقف بھی لیں گے سیکٹری کا موقف بھی لیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور پولیس کا بھی موقف لیں گے کہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں کیا جو ارسلان حمید ہے اس کی گرفتاری کے لئے کہیں چھاپیں مارے گی ہیں کہ نہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ